ملک محمد عمران مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا اور چار ادوار گزرے اس میں لیکن آج وہی کرونا ویکسین جس میں کمی آنے کے بعد اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینگ دیا گیا ہے یہاں پہ مقامی شخص میرے ساتھ موجود ہے آئے آپ کو سناتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں جی اسلام علیکم سر ذرا بتائیے گا یہ کرونا ویکسین ہے کترے دن سے یہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور آج انہوں نے کیسے اٹھائی ہے تھوڑا اس کے مطلب بتائیے گا یہ پندرہ سے بیس دن ہو گئے ادھر پھیک گئے تھے تھے ہمیں یہ بھی نہیں تھا معلوم یہ کرونا ویکسین ہے نہیں تو بتا دیتے اندر کام دوائی ہے تو آج صبح محکمہ علیہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں محکمہ صحت کے کچھ ناہل افسران کی وجہ سے وہی قیمتی ویکسین کرونا ورپیہ مالیہ کی قیمتی ویکسین ہزاروں کی تعداد میں اس کوڑے کے ڈیر میں پھینگ دیا گیا کل روزنا ماہ اب تک کی خبر پر جب پتا چلا تو صبح کے ٹائم محکمہ صحت کی طرف سے افسران نے اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے یہاں سے وہ ویکسین اٹھا لی گئی اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو ابھی بھی چند ویکسین یہاں پہ موجود ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں پہ چند ویکسین جو وہ نہیں اٹھا سکے وہ موجود ہیں تو ناظرین دیکھیں کہ کیسے محکمہ صحت والے عوامی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ماہرین صحت کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ کرونا ویکسین کو اس طرح سڑک پہ نہیں گرا سکتے یہ انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں لیکن محکمہ صحت میں سی او ہیل ملک فیصل عوان اور سیکٹی پریمری عمران سکندر کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہیں اس کا انصاف کون کرے گا یہ ایکسپائر بھی نہیں ہے یہ دیکھیں مختلف اقسام کی کرونا ویکسین پورے کے دیر میں پائی گئی ہے ناظرین اس ساری خبر آپ کو اب تک کے پلیٹ فارم پہ مصول ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس کا کون جواب دے گا سی او ہیلت ڈی ڈی او ایچ یا بائی وزیر سہر دیکھیں ناظرین موسیقی موسیقی موسیقی